وہاں کا جو قاضی مجلسی شورا کے جو ججز ہیں وہ بھی اگر کسی شرعی مسئلے میں پریشان ہوتے تو مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں وہاں سے مطلعہ لے کر جاری کرتے ہیں پیسرہ دیتے ہیں تو مفتی صاحب نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے لیبریرے میں دیکھے کتب خانوں چوئے ہوا کوئی شرعی مسئلہ لکھ رہا تھا فتوہ لکھ رہا تھا اور لمبا چوڑا بہت ساتھ کافی کتابیں اتار کرم ان سے حوالے لینے پڑے ٹیم بہت زیادہ گزرا گھر کے دروازے بھی بند ہو گئے حالانکہ مفتی صاحب کے دو بیٹری ڈاکٹر بھی ہیں اس لئے اسپیتال میں بڑے ڈاکٹروں کے نیچون کی نفتی ہے ماتہت تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں وہیں اپنا پسطر لگایا اور بطی بند کر کے لیٹھ میں آرام کیا ایک دو بجے کے وقت اچانک میرے دل میں درد پیدا ہوئی بہت زیادہ درد تھا میں پریشان تھا مایوسی کے عالم میں میں نے سمجھا کہ بس یہ آخری پسا ہے روپ پرواز کرنے والا ہے تو میں ادھر پسترے پر لیٹے ہوئے مایوسی کی حالت میں سوچتے سوچتے اچانک مجھے میرے کمبر والے پیر یاد آیا تو میں نے دلی دل میں اپنے مرشد کامل کو یاد کیا سونا کمبر والا اگر آج آپ دیدار نکل آئیں گے تو پھر کب دیدار جرائے گی تو مفتی صاحب نے قسم اٹھایا آپ نے فرمایا خدا واعر شاہد ہے کہ وہ دلازہ بھی بنتا دلازہ کھل گیا اور سارا کمرا روشن ہوا میں جب آنکھیں کھولا تو سارا کمرا مناور ہے مجھے اپنے تکلیف کی حالت کی خبر نہیں میں اٹھ کر دلازے پہ پہنچا سونا مرشد قریب بھی پہنچے اور سائیں کے بیٹے سہزادے گلمہ مشہ رحمت اللہ علیہ مرہوب اکھور وہ بھی پہنچے دلازے پہ مرشد قریب کے استقبال تھی مرشد قریب کا ایک ہاتھ میرے سر پہ اور ایک ہاتھ میرے سینے پہ جیسے گوار رہے ہیں تو وہ درد ختم ہوتا رہا مرشد قریب نے فرمایا مفتی صاحب اتنے تکلیف ہے کہ آپ نے اتنا آواز لگایا سونا مرشد قریب تکلیف تو تھا مگر آپ کی تشریف آوری سے تکلیف ختم ہو جب مرشد قریب نے فرمایا مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ پر خیر فرمائے ہمیں پیچھے بہت سارے مسائل ہیں بس ہم جا رہے ہیں میں نے دیکھا مرشد قریب بھی میرے نظر سے غائب ہو گئے سائیں کے ساہزادے تو میں اپنے جان پر ہاتھ لگایا کہ آیا یہ نیند کی بات ہے یا بیداری کی بات ہے جب میں بٹن جو دبایا دیکھا بسدر تو ادھر لگا ہوا ہے میں درمازے پر کھڑا سمجھ گیا یہ بیداری میں مہمت ہے ادا مرشد ایڑو ہو جے ہر تکلیف ہمیں مرید صاحب کا ڈھو جے سوہان اللہ ایک لئے نصف جی کا عزت کرپا جی جائے وچھا اے مدین وارسان جو شاہ علم غیبی اے طریقت وارہ دلال نصف جی کا سوہان اللہ چوتہ عزت کرپا